یوکے میں اسائلم سیکرز کی کشتی ہچکو لکھا رہی ہے کبھی امید آ جاتی ہے اور کبھی مایوسی تو جو پچھلی گورنمنٹ تھی ٹوری گورنمنٹ اس نے حتیٰ لبسا یہ کوشش کی کہ اسائلم سیکرز سے پاک کر دیا جائے یونائٹڈ کنگنم کو لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ کوشش تمام کرتے ان کا اپنی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو جناب ان نے کوشش کی تھی کہ رومانڈہ پلیسی دے دی اور تھرڈ سیف کنٹری میں اسائلم سیکرز کو بسایا جائے اس سلسلے میں یہ جو لاؤ تھا یہ بن گیا تھا دو ہزار اکیس میں کہ تھرڈ سیف کنٹری میں اسائلم سیکرز کو بسایا جا سکتا ہے تو اس میں جو اصل مقصد یہ تھا کہ جو اسائلم سیکرز اپنے کہیں جرمنی فرانس اٹلی لاکزنبرگ وغیرہ وغیرہ سے ہو کے آتے ہیں تو وہ چونکہ تھرڈ سیف کنٹریز ہیں تو ان کی جو اسائلم سیکرز کی اپلیکیشن وہ وہاں چلے گی بلکہ ان کو وہاں بھیج دیا جائے گا اور کچھ ایکسیپشنل کیسی ایسے ہوں گی جن کو وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے لیکن پالیسی یہی تھی کہ اگر وہ تھرڈ سیف کنٹری کے ذریعے آتے ہیں تو ان کو اسی جگہ پہ بسایا جائے گا اسی ملک میں ہی ان کا کیس چلے گا ان کو اسی ملک میں واپس بھیج دیا جائے گا کچھ کیسے کو میں جانتا ہوں جن کو جرمنی واپس بھیج دیا گیا تھا اور وہ انڈین نیشنل تھے یہ جو ان ایڈیمیزیبلٹی کا رول ہے اس کے تحت یہ ہے کہ تھرڈ سیف کنٹری میں بسانا اور اسی حوالے کے ایک گڑی یہ بھی تھی کہ جو لوگ ادھر وی یوز کر کے یا ادھر راستے سے آتے ہیں جو یورپ کے راستے سے نہیں آتا ہے تو پھر وہ آ کر اسیلم جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں یوکے میں ان کے لیے ان نے تھرڈ آپشن رکھا تھا کہ وہ روانڈا چلے جائیں چودہ اپریل دوہزر بائیس کو یہ معایدہ ہوا تھا روانڈا کے گورنمنٹ کے ساتھ اور اچھی خاصی یوکے نے انویسٹمنٹ بھی کر دی تھی تو یہ تھا ایک لیگل پاتھوے ٹو ریزنٹ ان روانڈا مطلب پاتھوے ٹو لیگل ریزنٹ روانڈا یہ اس کا مین جو موٹو تھا اور میگریشن ایکنومک ڈویلمنٹ پارٹنرشپ یہ معایدہ جو تھا کہلایا تھا میڈی پی دنیا نے اس پر شور ڈالا کہ روانڈا جو ہے انسانیو کو کا بہت اچھا ریکارڈ نہیں رکھتا ہے اس کے اپنے ملک میں اگر انسانیو کو کا ریکارڈ نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے اسائلم سیکر کو جو پروٹیکشن ڈونتے ہیں ان کو کیسے پنا دے سکتا ہے یہاں تک کہ بریٹش ہائی کمیشنر جو کہ روانڈا میں تائنات تھے انہوں نے بھی اپنی رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ روانڈا کے ساتھ یہ معایدہ نہ کیے جائے اب جانتے ہیں کہ یہ معاملہ یہاں تک چلا کہ دو دفعہ جو ایک فلائٹ جو تھی وہ تیار تھی لیکن وہ فلائٹ کبھی ٹیک آف نہ کر سکی کیس جو ہے سپریم کورٹ نے ٹرن اوور کر دیا اور آخری سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو روانڈا پالیسی ہے یہ بلکل غیر قانونی ہے ٹھیک ہے لیکن ٹوری گورنمنٹ جو وہ اپنی زد پر قائم رہی اس نے ہر طاول وسائی کوشش کرنی تھی کہ جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو وہاں سے بہار صورت یکے سے بے دخل کر دیا جائے جولائی دوہزار چوبیس میں جب لیبر گورنمنٹ نے لیبر پارٹی نے گورنمنٹ سنبھالی تو اس کے بعد ان نے یہ کیا کہ اس پالیس کو ہارٹ کر دیا اس پالیس کو وقتی طور پر فریز کر دیا اور اس کے بارے میں فیصلہ جو موقوف کر دیا گیا لیکن اس میں ایک اور پہلو نکلتا ہے کہ اب چونکہ یوکے نے بریکسٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو کر دیا ہے نکل گیا یورپین یونین سے تو پھر یہ تھرڈ سیف کنٹری کا معاہدہ بھی ان کا ختم ہو گیا ہے اب اگر آپ جرمنی کے ذریعے میں جائیں گے تو آپ کے اس جرمنی میں نہیں چلے گا یہ ایک اس میں ایک اچھا ہے جو ہے ایک بینیفٹ ہے کہ اب احسان نہیں ہوگا بر ان ایڈیمیزیبیلیٹی جو ہے یہ رول جو ہے یہ برقرار ہیں اور اس کے تحت جو ہے وہ تھرڈ سیف کنٹری میں انسانوں کو بھیجا جا سکتا ہے آسائلم سیکرٹ کو بھیجا جا سکتا ہے اور وہ تھرڈ سیف کنٹری کونس ہیں جن کے ساتھ مقاہدہ ہے میرے ایک دوست نے کمنٹ میں کہا تھا کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں اور اگر وہ آفتے میں یوکے میں آسائلم اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا وہ کر سکتے ہیں تو بالکل وہ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ کریں گے تو چونکہ یو ایس سے ایک تھرڈ سیف کنٹری ہے تو ان کا کیس جو ہے وہ یو ایس سے جائے گا اور یا پھر انہیں بھیج دیا جائے گا کچھ ایکسپشنل کیس ہیں جن میں یہ رول اپلائی نہیں ہوتا اور ان میں یہ ہے کہ اگر کچھ چلڈرن ہیں یا کامنٹ چلڈرن ہیں یا کامنٹ چلڈرن ہیں ان کے پیرنٹس ہیں یا پھر ایک ایسا بچہ جس کی ایج پہ ڈوٹ ہے اور اس کی ایج ایٹین اباب ہے یا اسے چائلڈ سبر کیا گیا ہے یا نیت سبر کیا گیا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہرحال اس سے مستثنہ ہیں وہ تھرڈ سیف کنٹری میں ان کو بیجنا ممکن نہیں ہے ایڈمیزیبیلیٹی رول کو لے کر بہت لے دے ہو رہی ہے اور بہت سے جو لاکھ کے مطلقہ لوگ ہیں وکلاہ ہیں سولیسٹرز ہیں بیریسٹرز ہیں وہ سب کے ساتھ بھی اس پر تنک آبورٹ کر رہے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ اس وقت جو اسائلم سیکر ہیں ان کے جو انسانی حقوق ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی انفرمیشن پسند آئے ہوگی تینگیو سو مچ اللہ لانے کے باہر